بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام رکھر عباس ہے میں رحیم مبارک پھولک لینے کے بحاد پر ملوماتی ویڈیوز بناتا ہوں جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں کرنی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی بینیفٹ مل سکے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کون سی ایسی ویجیٹیبلز ہیں جو ایک ڈیابیٹک پیشنٹس کو نہیں کھانی چاہیئے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک دو چیزیں ایکسپلیٹر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کہیں گے کہ سبزیاں تو ریکمنٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز تو ہمیں کھانی کیوں نہیں چاہیئے ہیں تو میں آپ کو ایک لوجیکل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ سبزیاں ہمارے لئے کیوں اتنی زیادہ ڈیابیٹک پیشنٹس کے لئے خاص طور پر نقصان دے کیوں ہیں ایک ہوتا ہے لو جی آئی ٹی انڈیکس ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ہائی جی آئی ٹی انڈیکس ٹھیک ہے لو جی آئی ٹی انڈیکس کا کیا مطلب ہے کہ یہ بہنی جو سبزی ہے یہ کیا کرے گی یہ اتنی جلدی ابزارب نہیں ہوتی انڈیکس ٹائن سے ہم جو بھی سبزی کھاتے ہیں جو بھی چیز کھاتے ہیں اس کی بریکڈاؤن ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ ابزارب ہو کے جو ہے نا بلڈ میں شامل ہو جاتی ہے اب جن بیجی ٹی بلز کی لو جی آئی ٹی انڈیکس ہے وہ کیا ہوتی ہیں وہ زیادہ جلدی ابزارب نہیں ہوتی ہیں یعنی کہ وہ اپنا ڈیجسٹ ہونے میں ٹائم لیتی ہیں یا جو ہے نا ان کی اتنی موٹیلیٹی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے گزر جاتی ہیں تو ابزاربشن کا ٹائم انڈیسٹائن میں کم سے کم بچتا ہے جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتی ہیں کہ شوبر اتنی زیادہ ابزارب ہمارے اس کے اندر نہیں ہوتی بلڈ کے اندر ٹھیک ہے یہ ہو گئی لو جی آئی ٹی انڈیکس ہائی جی آئی ٹی انڈیکس کا کیا مطلب ہے یہ وہ ویجیٹی بلز کی انڈیکس ہے جس میں کیا ہوتا ہے تو اس رائٹ فرام دہ ماؤت ان کی ابزاربشن سٹارڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور چونکہ ان کے اندر گلوکوز کا کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے گلوکوز بھی زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ میں چلا جاتا ہے بلڈ کے اندر بلڈ کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمیں کون سی ویجیٹیبلز سوٹ کریں گی جو ڈیابیٹک پیشنٹس ہیں ان کو لو جی آئی ٹی انڈیکس والی ویجیٹیبلز جو انا سوٹ کریں گی ٹھیک ہے میں آپ کو جو بتاؤں گا وہ ہائی جی آئی ٹی انڈیکس والی ویجیٹیبلز بتاؤں گا جو آپ کے بلڈ کے اندر گلوکوز کے لیول کو بڑھا دیتی ہیں تو اس لیے آپ نے ان ویجیٹیبلز سے آوائیڈ کرنا ہے سب سے پہلے کیا آ جاتا ہے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے پوٹیٹو ٹھیک ہے پوٹیٹو ایک ایسی جو نا ویجیٹیبلز جس کے اندر گلوکوز کا کانٹینٹ یا کاربو ہیڈریٹس کا کانٹینٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے پوٹیٹو کے اندر ٹھیک ہے لیکن یہ کی پہلے کرتا ہے کہ آپ نے اس کو پکایا کیسے ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے فرائیڈ یا کوکڈ یعنی فرائیڈ یا کوکڈ جو ہوتا ہے جس کو ہم یا تو فرائی کر کے کھاتے ہیں یا پکا کے کھاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کیا ہوتا ہے ہائی جی ایٹی انڈیکس ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے یعنی وہ جلدی سے افضار ہو کے بلڈ کے اندر گلوکوز کے کانٹینٹ کو یا گلوکوز کے لیول کو بڑھا دیتی ہے لیکن اگر آپ وائلڈ پوٹیٹو کھاتے ہیں تو یہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا جی ایٹی انڈیکس لو ہے ٹھیک ہے وائلڈ کا لیکن فرائیڈ یا کوکڈ ہے تو اس کا جی ایٹی انڈیکس زیادہ ہے اچھا نمبر دو پہ کونسی بیجیٹے پرزا جاتی ہیں آپ کیا جاتے ہیں پیز ٹھیک ہے یا جس کو ہم اردو میں مٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا کیا ہوتا ہے اس کا بھی جی ایٹی انڈیکس ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر گوکین کے اندر ویٹائیمنز منرل سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو ڈیابیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر جا کے گلوکوز کے لیول کو بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے مٹرس کو بھی آپ کو اوائیڈ کرنا چاہیے کم سے کم اماؤنٹ میں لینے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر تین پہ کورن ٹھیک ہے جیسے مکائی کا سٹہ جس کو ہم عام زبان میں کہیں کورن آ جاتا ہے لوگ کورن کو پکا کے کھاتے ہیں اس کا جو ہینا یا سوپ یا سیرف بنا کے جو ہینا وہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا بھی ہائی جی ایٹی انڈیکس ہے یعنی یہ بھی جب ہم کھاتے ہیں تو فوراں ہی اس کی جو ہینا ڈائیزیشن ہوتی ہے اور یہ ابزار بھونا شروع ہو جاتا ہے جو ہینا کاربوہیٹریٹس کی فارم میں تو یہ بھی آپ کا بلائٹ گلوکوز لیول کیا ہے اس کو بڑھا دے گی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا آ جاتا ہے چکندر جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کو ٹرمیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے چکندر کو جو ہینا اس کے اندر بھی گلوکوز کا پانٹینز زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے بلائٹ کے گلوکوز کے لیول کو بڑھا دے گا کیونکہ اس کی ہائی جی ایٹی انڈیکس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان ویجیٹیبل سے منیمالی آپ آوائیڈ کر کے یا ان کو کم سے کم استعمال کر کے اپنے بلائٹ گلوکوز کے لیول کو بڑھا سکتے ہیں وہ کیا ہم کہتے ہیں یا پوٹیٹو ویجیٹیبل ہے کوئی ایشو نہیں ہے مگر کھا دی لیں کل وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیسے کھایا بوائل کر بھی کھایا یا فرائیڈ یا پوکٹ کر کے کھایا فرائیڈ اور پوکٹ بڑھا دیں گے جو پوٹیٹو ہوگا اس کو آپ یوز کریں گے تو وہ آپ کا لو جی ایڈ ڈیکس میں آجائے گا وہ گلوکوز لیول آپ پھرنی بڑھا دیں گے اسی طرح مٹر ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو گلوکوز لیول بڑھا دیں گے کورن ہے یہ بھی گلوکوز لیول بڑھا دے گا اور اینڈ پہ کیا ہے ہم نے پڑھا ہے ترن یا جس کو چکندر امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند دیں یہ ہوگی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور پیجئے گا شکریہ